اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مو یوٹیوب چینل آقیبہ کیسر امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور ہم سب کو پریشانی اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامی تو یہ دعاوں کے ساتھ آج کا ہمارا بیوٹیفول سا ولوگ جاہاں وہ ہو چکا ہے سٹارٹ تو آپ لوگ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب تو میں سٹارٹ بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد جی ولوگ ہو گیا تھا جمعہ کا دن تھا آج تو نماز کے ساتھ ہم نے آج ولوگ کو کیا ہے سٹارٹ اور آج جو ہے وہ میں یہ تسبیح کر رہی تھی اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کیسی بھی آئی اور ایک بات میرے دماغ میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہٹ بھی کی تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو ہماری جو آج کل دعائیں اور نیتیں ہیں نا وہ اس تسبیح کی طرح بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی ہیں اور جو ہماری خواہشات اور ہماری وشیز ہیں وہ حد سے زیادہ بڑی ہو گئی ہیں اللہ کو ہم لوگوں نے یاد کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے اور ہماری خواہشیں اس طرح ہیں کہ ہم اللہ کو یاد بھی نہ کریں اور وہ پوری بھی ہو جائیں تو آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرتی ہو کہ نماز بقائدگی سے ادا کیا کریں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں تاکہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھا کریں اس کے بعد ہانی کے بابا ایک نئی سی چیز لے کے آج گھر پہ آ چکے ہیں تو ذرا آپ ان کی باتیں سن لیں اور وہ چیزیں دیکھ لیں تا پھر آتے آپ پاس لوگ میں واپس اسلام علیکم پڑا ہے جمعہ یہ کیا لے کے آئے ہیں یہ میں اپنی بیٹی کے لیے پیاری پیاری چابیاں لے کے آئے ہوں چابیاں لے کے آئے ہیں یہ کیا لے کے آئے ہیں میں اور میری بیٹی لائٹیں جلاؤ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں دکھائیں جی کیا لے کے آئے ہیں آپ لوگ چابی لے کے آئے ہیں اے چابی کیا سر یہ ہے کہ جگمٹ چمکتی بھی لے آئے ہیں بہت پیاری ہے یہ نہیں چرک ہو نا دکھائیں دکھائیں یہ یہ چیز ہے اور چیز اچھا اور چیز ابھی کون سی رہ گیا یہ بہت کیوٹ لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اس میں روٹی رکھتے ہیں چلے اس کو اپن تو کر کے دکھائیں نہ اپن کریں یہ آنک ہے یہ آنک ہے یہ آنک ہے یہ آنک ہے یہ آپ کو آج کون سے مل گئی ہیں چیزیں جمعہ پڑھنے گئے تھے گھر سے اور یہ کیا لے کے آئے ہیں یہ بزار سے مل گئی ہیں بہت پیارا ہے کافی ہے شائنی شائنی مضبوط بھی ہے اس میں پچاس روٹیاں رکھ سکتے ہیں کافی گہرا بھی ہے اچھا ہے پیاری چیز ہے نونو ہے نا آنک ہے بہت پیارا لگ رہا ہے لا بابا بند کریں آتا ہی ہے باند کر کے دیتا ہوں باند کر کے دیتا ہوں بہت پیارا لگ رہا ہے ہانی کے بابا جی گئے جمعہ پڑھنے تھے گھر سے اور یہ پتہ رہی کیا چیزیں لے کے آگے ہیں اور بہت زیادہ شائنی شائنی چبکتی بھی لگ رہی ہے اور ہانی کہہ رہی ہے جی اس میں روٹی کھاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ نہیں چال رہا ہانی اس میں روٹی کھاتی ہے جی اسی میں ہی روٹی کھانی آندہ آپ نے اچھا چلیں اس کو بند کریں اوپر سے پر نہ آپ کی روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی اس کا کیپ بند کر دیں کتنے کا لے کے آئے ہیں یہ سارا سیٹ یہ دو ہزار کا دو ہزار کا یہ سیٹ تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا یہ لے کے آنے کا صحیح ہے جی آپ کو اچھا لگا تو پیارا ہے یوز کریں گے کئی نہ کئی اس کو ویڈیو میں ہمارے چینل کے لیے تو ایک نئی سی چیز آگی بھی ہے تو آپ لوگوں نے جی کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے آپ لوگ کو یہ پسند آئی ہے یا نہیں آئی ہے اور کیسر صاحب جی دو ہزار کی انویسمنٹ کر کے آئے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے وجہ تو اچھی لگ رہی ہے جی ٹھیک ہے کسی اور کام نہیں تھی چلیں ڈیکوریشن پیس تو بنے گئی نا کہیں ہیں کی کر دیں گے واقعی جی یہ ہی تھا آج کا ولوگ ہو گیا ہمارا سٹارٹ آج کا ولوگ یہ ہی نہیں تھا سوری یہاں سے ہوا ہے ہمارا آج کا ولوگ سٹارٹ اس کے بعد کی روٹین جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں اس مجھے کیا لگ رہا آپ کیا لے کے آئیں مجھے ایسا لگ رہا جس میں ساپ بند کر کے نہیں گھوم رے ہوتے ہیں وہ چمکیلے سے لے کے چمکیلے 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 میں نے تو کسی پتھان کے گھر نہیں ہے چیزیں دیکھی ہیں میری بیس فرینڈ ہے پتھان میں اس کے گھر گئی میں ہوں کیوں نہیں گئی انہوں نے میری دعوت کی تھی میں اسے گھر کھانا کھانے گئی جی اوریجنلی پتھان ہے آپ کو کہا بتاو یہ دیکھو پوری نا نیچے چھابی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کور گئی تو یہ دیکوریشن پیز مل سکتے ہیں مجھے میں جن پتھانوں کے گھر گئی ہوں انہوں نے میرے آگے جو برطن کا کھانا بیٹھ کے کھاتے ہیں ہاتھ واش کرواتے ہیں میں نے وہ ساری چیزیں دیکھیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ میں پتھان رہا نہیں وہ اوریجنلی پتھان تھے میری بیس فرینڈ ہے وہ چلیں جی خیر کیسر صاحب تو یہ چیزیں لیں ہیں ہم لوگوں نے اس کو گھر پر رکھ لی ہیں آپ کی کونسی دوست ہے جس کو آپ نے دیکھا ہے آپ کی کسی دوست ہوں دوست ہو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو چیز گھر آگیا وہ گھر آگیا ہم نے کسی کو اپنی دینے بھولو ماما کسی کو نہیں دینا جی بیٹا کسی کو اپنی دیتی ماما جو چیز ماما کے پاس آ جاتی ہے ماما کہاں دیتی ہے کسی کو ماما کہاں دیتی ہے مالو ماما ہانی کو بہت اچھا لگا ہے ٹھیک ہے جی چلیں آپ بہت بھی کسی کر لیں کچھ ریکارڈ کر لیں کچھ سارا بلوگ ہم لوگ نے کیرد کیرد بناتے رہنا ہے چلیں جی ہو گیا بلوگ سٹارٹ تو جی آپ لوگوں نے ہماری باتیں سنی ہوں گی ہمارے مومنٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگوں سن کے مزا آیا ہوگا آپ لوگ نے انجوائے کیا اگر تو آپ کو بلوگ اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائی اور ویڈیو کو لائک لازمی کرے کریں کومنٹس کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو بلوگ کیا کون سا پارٹ جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اس کے بعد ہم لوگ آ چکے تھے کچن میں اور جو لوگ ہمارے پرانے سبسکرائبرز ہیں ان کو پتا ہے کہ فرائیڈے کے دن ہمارے گھر پر کیا بنتا ہے اور جو لوگ نہیں سبسکرائبرز ہیں ان کو بھی میں بتاتی چلوں کہ آج والو گوشت کا سالن بننے والا تھا اور آج میرے سٹوف کے سیل جو ہے الیکٹریک ہے تو سیل بھی ختم ہو چکے تھے بڑی مشکل سے میں نے پتا نہیں کون کون سے کونے سے آج جو ہے وہ مارچس کو ڈھونڈھونڈ کے نکالا فائنلی یہ ایک میچ باکس ملا ہم نے ان کو اور فلیم کو آن کیا اور پریشر کو کر جو ہے وہ میں نے اپنے اوپر رکھ دیا تھا اس میں میں نے گوشت ڈالا ہے آپ کو میں بھی دکھا بھی رہی ہوں اور یہاں پہ جو ہے وہ میرا کیمرہ ہی سیٹ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا میں نے بھی پھر کسی نہ کسی طرح کیمرہ کو سیٹ کیا اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی بھئی اچھی طرح سے اس کو میں نے واش کر لیا تھا اور ون بے ون جو ہے وہ ساری چیزیں میں بھی اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی تو فرائیڈے کے دن نا ہماری بہت زیادہ بیزی روٹین ہوتی ہے ایک تو جو ہے وہ خوانی کے بابا بھی گھر پہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ سبب بھی لیٹ سو کے اٹھتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے کچھ جو ہے وہ تسبیح وغیرہ کرنی ہوتی ہے تو فرائیڈے کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی گزرتا ہے میرا اور مجھے جو ریکارڈنگ کرنے کا کچھ بھی زیادہ ٹائم نہیں مل پاتا اور میں ہر ٹائم یہی سوچ رہی ہوتی ہوں فرائیڈے کے دن سپیشلی کے آج میں کیا ریکارڈ کروں گی اور اپنی آڈینس کے ساتھ کیا شیئر کروں گی تو پھر بھی میں نے جو ہے وہ بلوگنگ چینل ڈیلی روٹین کے اکارڈنگ بھی بنایا تو پھر جو جو کچھ میں ڈیلی روٹین میں کر رہی ہوتی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو میں نے بہت ہی کومن سے سپائسیز جو ہیں وہ لیے تھے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ چیلی پاودر سالٹ اور ٹرمیرک لیے ہیں تو ان تینوں چیزوں کو میں نے ایڈ کیا جنجر کرلی کو میں نے کرش نہیں کیا تھا ویسی ایڈ کر دیا اور یہاں پہ جو ہے وہ گرین چیلی اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے کر کے ایڈ کر کے پانی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے مکس کر کے اچھی طرح اس کو جو ہے وہ پکنے دیں گے اور جتنی دیر میں یہ کام ہو رہا تھا تو اس کے ٹائم پہ جو ہے وہ میں ایک اور بھی چیز آج بنانا چاہی تھی تو میں نے اس کی بھی پرپریشن ساتھ ساتھ سٹارٹ کرتی آگے میں آپ کو ولوگ میں بتاؤں گی لیکن وہ ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو کل کے ولوگ میں انشاءاللہ شیئر کروں گے اگر میں آج کے ولوگ میں کرتی تو آپ لوگ کے لیے بہت بارنگ سا ہو جاتا اور آپ لوگ جو ہے وہ دیکھنے میں آپ کو مزا نہیں آتا تو باقی جی باتیں میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ولوگ میں کرتی رہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند بھی آتی ہوں گی تو جن لوگ کو میری کوئی باتوں بری لگتی ہیں یا ان سے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کمنٹس لازمی کر دیا کرے تاکہ میں آپ کو آپ کی پرابلم کے اکارڈنگ جو ہے وہ آنسر دے دوں اور آپ کو سکون اور تسلی ہو جائے باقی جی لائف کا پارٹ ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ اچھے لوگ آپ کو ملتے ہیں وہاں پہ برے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں اور یہی لائف کا پارٹ بھی ہے تو خیر انہی باتوں کے ساتھ پریشر گکر جو ہے وہ میں نے اوپن کر دی اور جو ہے وہ ففٹین منٹس کے میں نے ٹائم لگایا تھا پریشر لگایا تھا اور تنی دیر میں جو ہے وہ گوش تمہارا بلکل گل چکا تھا اور ہانی کے بابا نے آج گکر میں پانی ڈالا تھا اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ پانی ابھی بھی اس کے اندر ہے اور مجھے ایک ہی بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ آج ہمارا گوش یہ وہ حلیم میں شیف نہ ہو جائے لیکن شکر الحب دل اللہ جی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے جو ہے وہ اچھی طرح سے فلیم آن کر کے بغیر چمچ کو ہلائے ہوئے اس کو پانی جو ہے وہ ڈرائے کر لیا تھا اس کے بعد جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو میں نے ریڈش ریڈی کرنی ہے وہ آ چکی ہے جی آپ کے سامنے یہ دیکھ سکتے ہیں سوری آپ لوگ سکرین پہ آج میں بنانے والی تھی راجمہ یعنی ان کو ہم لال لوبیا بھی کہتے ہیں ایک سے لوگ راجمہ بھی کہتے ہیں بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے تو میں بڑے شوک سے بناتی ہوں ہمارے گھر میں میرے علاوہ یہ اور کوئی بھی نہیں کھاتا تو بہت کم کم میں اس کو بناتی ہوتی ہوں اس کے بعد جی ہمارا سالنج ہے وہ ریڈیو اچھے کا تھا تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ بھون کے ہی سائٹ پہ کر لیا تھا اور میں نے اور ہانی کے بابا نے کھانا کھایا بھی آپ ان کے ذرا ریویوز دیکھ لیں پھر آپ کھانا کھا ہاتے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے اچھا بناوا تھا نا تھوڑا ہنچا بولا کریں نا آواز نہیں آتی کھانا پینا تو ہمارا ہو گیا تو آج اس لیے بلوگ کو یہی پینڈ کرتے ہیں اور میریں گے آپ کو کل کے ولوگ میں انشاءاللہ تب تک کے لیے تو خیرٹ یہی تھا آج کا چھوٹا سا ہمارا منی ولوگ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پر سند آیا ہوگا تو آپ لوگ نے ویڈیو کو سبسکرائب دوبارہ یاد کرواری ہوں میں نے ویڈیو میں کوئی دس دفعہ بول دیا ہوگا ابھی بھی آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو بڑی غلط بات ہے ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں شیئر کیا کریں اور ملتے ہیں جی کل کے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ